موسیقی پیارے دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے رائش بیمان اور یہ ہے آپ کا چینل دین don't ask my education اس ویڈیو میں جو بھی میں بلانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کس طریقے میں نے ایک میکنن موٹر برانے کی کوشش کی یہ منتوبہ ویتر کامی آپ کو نہیں ہوا ہے لیکن اس کی تھیوری بہت اچھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کی تھیوری شیئر کروں تو میں آپ کو کلے دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ایک بنا کے رکھا ہوا ہے یہ میرا آج کا نہیں بلکہ یہ میرا کافی پرانا کافی پرانا بنایا ہوا موڈل ہے میں اس کو اس لئے کمپلیٹ کرتا ہے کیونکہ میری کچھ اپنی مجبوریہ تھی کچھ فرنٹس کی کمی کی وجہ سے میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پبلک کو شیئر کروں تاکہ پبلک دیکھے اور اگر وہ بنانا چاہیں خود سے تو وہ خود بھی بنا سکیں یہ دیکھیں اگر میں اس میں ایک اس میں تین شاپٹ میں نے فیلحال لگائے ہوئے ہیں ویسے میرا جو ڈیزائن ہے وہ پائپ شاپٹ کا ہے پاچ شاپٹ کا ہے لیکن اس میں میرا بھی فیلحال تین لگائے ہوئی ہیں میں سب چیزیں کھول کے کلیل کر کے بتاؤں کلیل کر کے دکھاؤں گا لیکن ابھی میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھیں اور سمجھیں اس کو کہ میں ایفل میں اس کا پیچھا کانسپٹ کیا تھا اس کے علاوہ اس کی ایک اسی جیسی سمیلر ویڈیو بھی میں آپ کو شیئر کروں گا تاکہ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں آپ کو مزید کانسپٹ کلیلئر ہوگا کیونکہ وہ ایک بندہ یہ تھا امریکی بندہ تھا شاید اس کے اس کے پاس کیونکہ پورا ورکشاپ پھال ایک مشین وغیرہ تھی تو وہ آرام سے کام کرنے لگا اس کے لئے لیکن وہ بجارہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ صرف ایک پلان کو فالو کر رہا تھا وہ پیچھے کے بیگراؤنڈ کو نہیں جانتا تھا تو میں آپ کو اسی لئے چاہتا ہوں کہ آپ پیچھے کے بیگراؤنڈ کو بھی سمجھیں اور اس کو دیکھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ بھائی اگر آپ بنا دکھیں تو مل دفتے ویلکم ہے آپ بنائیے اور اگر آپ میری ہلپ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں یہ 3 شاپٹ ہے 5 شاپٹ ہے اگر میں سینٹر کی شاپٹ گھوماتا ہوں تو دوسری شاپٹ بھی گھومنے کے لئے ریڈی ہو جاتی ہیں دوسری شاپٹ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک سینٹر کی شاپٹ اس کو میں گھوم رہا ہوں دیکھیں سینٹر کی شاپٹ میں گھوم رہا ہوں اور سار میں دوسری شاپٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آخر چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ویسے اس میں جو مگنٹ بھی دیکھاتا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہ مگنٹ ہے جو مگنٹ چلاتا ہے یہ میں استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر یہ مگنٹ یہ مگنٹ میں استعمال کر رہا ہوں اس کے گریڈ وہ 45 ہے یہاں پہ 45 سے اوپر کوئی گریڈ اویلیبل نہیں ہے یہ 3 مگنٹ ہیں یہ 3 مگنٹ ایک ساتھ ہیں میں کراچی میں ہوں تو کراچی میں اس طرح بڑا نیمز ہیں اویلیبل ہیں لیکن وہ اس کو استعمال کر سکیں لیکن یہ بھی سستے نہیں ہیں میرا جو کونسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ایسا روٹر بنا رہا ہے جو ایکٹلی روٹر ہو اس میں سٹیٹر نہیں ہے اس میں کوئی ایسا سٹیٹر نہیں ہے جو اس کو موو کر سکے جیسا کہ دوسری ویڈیوز میں کوئی ایسا تمہیں لیکن کا chociaż م bipartition مسئلہ yet وہ جو کر لینجو اس riots پере م موک نہیں کرے گا لیکن جو روٹر ہے وہ موک کرے گا لیکن اس کی وجہ سے جو میگنٹس سٹیڈر میں لگے ہوئے ہیں وہ میگنٹ جو ہیں وہ گرم ہو جائیں گے گیٹا ہو جائیں گے اور ایک ہی میگنٹ کے بار بار کانٹیک میں آنے کی وجہ سے وہ میگنٹ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پائے گا اور اس کی وجہ سے پھر مشکل ہو جائے گی میگنٹس کو مشکل ہو جائے گی کہ میگنٹس جو ہے وہ اپنی خاصیت برگاہ رکھے میگنٹ میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میگنٹ جو ہے وہ اپنی پروپٹیز کھو دیتا ہے اگر اس کو ڈھیڑ کیا جائے اگر اس کو توڑنے کوشش کی جائے یا اس کو ٹیلٹ شکل میں رکھا جائے یعنی کہ اس کے ساتھ اس کی پوزیشن میں رکھا جائے ایک ہی پوزیشن میں اگر رکھا جائے تو وہ اپنی قوت آئیس طرح تک کم کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخر میں جا کے بلکو ختم ہو جاتا ہے ہم کو پتہ تو ہوگا ہی کہ میگنٹ میں دو طاقتیں ہوتی ہیں دو پولز ہوتے ہیں نارڈ اور ساؤت ہوتا ہے تو ہم یا تو نارڈ کو استعمال کرتے ہیں یا ہم ساؤت کو استعمال کرتے ہیں اس موڈل میں ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ ہم اس میں اس کی جو اٹریکشن ہے اٹریکشن پاور ہے وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں ریپلشن پاور کو استعمال کر رہے ہیں یعنی دفعہ کی طاقت جو دوسرے پر دھکا دیتی ہے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ موڈ کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں یہ میں نے چاپ میں نے تو کوش کی دی کے چاپ پر میں ایک موڈل بنا ہوں اور پر 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 لے کر آنے کے لئے کامرشنل لیوڈ پر لانے کے لئے پر لانے سے اسکتے ہیں یہ چاپ ہیں یہ کنانے کا بھی اس کی آم ایلومینی میں بنانی پر تھی لیکن میں نے اس کو بنایاパز میں یا دیکھیں میں پیڈل کے گا stretch دو اینچی موڈلizi میں نے استعمال کیا ہے اس میں میں نے کھ Blues بھی کی ہیں اور اپس کے باار 이야기 میں الفیر کے پاکسس لاس نیس ٹیل کا ڈیوسڈ کیا ہے میں نے میں نے دیکھیں اس میں اس میں میکن سٹک کیا ہے یہ اس کے علاوہ دو ہیں کیا رہے ہیں پیوی چی کے travelling پیڈل Rose کے بھی میں نے اس میں کیل بھسائی ہے تاکہ یہ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے پکڑ لیں اس کے علاوہ یہ شاپ جو ہے یہ بھی لوہے کیے اگر میں پروفیشنل لیول پر کام کرتا تو میں یہ شاپ کی جو ہے یہ بھی میں ایلومنیم کی نیتا ہے کیونکہ ایلومنیم جو ہے اس پر اثر نہیں کرتا کچھ بکتا نہیں ہے تو اس وقت مجھے اس میں یہ اس کے علاوہ مجھے اس میں بیرنگ استعمال کرنے پڑے ہیں بیرنگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیرنگ تو آپ چاہیں تو کسی بھی قولیٹی کے لیے سکھ کریں یہ بیرنگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی کوئی ہائی قولیٹی کے بیرنگز نہیں ہے بہت لوگ قولیٹی کے بیرنگز میں نے کم خرچ کی کوشش کی کہ کم سے کم خرچیں میرا موڈل تیار ہو جائے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھ سے یہ موڈل تیار نہیں ہو سکتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے کوئی بھی اس کو تیار کرنا چاہے تو اس کو تیار کر سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑی تھی میں نے میگنٹس کی چیننگ کی ہے کہ میگنٹس جو ہیں وہ کس پات لیتا ہے اور کتنے ہزار لگیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں میں نے اس میں یہ میگنٹس لگایا ہوئے ایک خاص پاس لیتے ہیں تاکہ اس میں جو کوئی میگنٹ اگر کوئی میگنٹ اس سے انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ دوبارہ آکے جب راؤنڈ کمپرید ہوگا تو پھر اسی سے انٹریکٹ کرے گا وہ ایتا نہیں ہوگا کہ ایک میگنٹس سے انٹریکٹ کر رہا ہے تو دوسرا اس میں ایسا نہیں ہوگا اس میں ایک میگنٹ ایک میگنٹس انٹریکٹ کر رہا ہے یا زیادہ اگر چار سے بھی کر رہا ہے تو وہ اتنے پاس لے پر کر رہا ہے کہ اگر ایک یہاں سے کر رہا ہے تو دوسری طرح وہ آدھا سرکل گھومنے کے بعد کر رہا ہے اگر میں اس میں چار لگاتا ہوں تو اس میں قوڑر پہ قوڑر کا جو ایک فاصلہ ہے جیسے ہم ریڈیس کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے شاید پڑھا ہوں کبھی مناٹک میں تو اس میں آپ کو پسا ہوئی ہے کہ سرکل میں ریڈیس نکال جاتا ہے ان کو کارٹر اور دیکھا جاتا ہے، اس میں دائیویٹر دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ آپ دائیویٹر کے حساب سے لگا لیں یا پھر آپ ریڈیس کے کارٹر کے حساب سے لگا لیں کہ آپ نے ایک میں چال کو آپ نے تقسیم کر دیا یا پھر آپ نے ایک میں دو کو تقسیم کر دیا اس طریقے سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں بنا سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان کے دونوں کے درمیان کا فاصلہ جیسے ایک لائن میں آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی ایک امپورنس رکھتا ہے کہ آپ نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے کیونکہ ان کو اتنے فاصلہ رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے جو مینٹک فیلڈ ہے وہ انٹریکٹ زیادہ نہ کریں تو یہ اس کی طاقت بھوتی ہے زیادہ اب یہ دیکھیں اگر میں اس کو اتنی دور رکھ رہا ہوں تقریباً یہ ایک انچ کے فاصلے پہ دو ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ یہ اس کے ریپلشن کام کرنا چلو کر دیتی ہے تو اگر میں اس کو اتنی دور رکھتا ہوں تو دیاری بات یہ اس کی طاقت میں فرچ پڑا ہے لیکن یہ کیونکہ تین ہے تو اس لئے اس کی طاقت دھگنی ہو گئی ہے اگر میں سنگل کروں گا تو شاید پڑا تاہہ اور قریب ہو جائے لیکن ان دونوں کے فاصلے ان دونوں کے درمیان پہ فاصلہ مجھے دیخنا ہے کہ میرے کتنا قریب کرنا ہے اگر میں اس کو زیادہ قریب کر دیتا ہوں تو پھر اس سے پڑے یہ مشکل ہوگی کہ میں یہ ایک دوسرے سے یا تو اٹریکشن کریں گے یا ریپلشن کریں گے یا تو یا تو ایک دوسرے قریب کریں گے یا دوسرے دور کریں گے مجھے اس کا فاصلہ دور رکھنا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی میگنٹک فیل کو چھڑے نا اور صرف اپنی میگنٹک فیل بنا کے اپنی میگنٹک فیل میں کام کرتے ہیں اتتے کیا ہوگا کہ ہمارے میگنٹ کافی افزے تک کام کرتے رہیں گے اگر اس کی لائف ایک سال ہے سپوس کی کنٹینیلز موپنڈ میں ایک سال اگر اس کی لائف ہے تو اس کی لائف جو ہے وہ ہاف رہ جائے گی اگر میں نے اس کے فاصلے قریب کرتے ہیں تو یا یہ 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 ختم ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ لگایا اور آپ کی جان چھوڑ گئے ایتھنی ہے ان کی میگنٹک فیل ختم ہوتی ہے کام ہوتی ہے اور بتاظریج کم ہوتی رہتی ہے مستدل استعمال پر اس کی میگنٹک فیل کم ہوتی رہتی ہے اب اس میں جو ہے میں نے یہ لگائے ہو رہے ہیں دیکھیں آپ اس کو میں آپ کو ڈیزائن میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں یہ ڈیزائن ہے اس میں کیا ہوگا اس میں جو یہ نہ ہوگا کہ تارے میکنٹ ایک ہی لائن میں لگیں گے ایسا نہیں ہے ایک ہی ڈیزائن سے نہیں لگیں گے اس میں ایسا ہوگا کہ اس میں جو ڈیزائن ہے وہ الگ الگ لگیں گے جیسے لیکٹ کا جو ہے وہ اور رائٹ کا جو ہے وہ وہ تو سیم ہوگا لیکن جو سینٹر کا جو روٹر ہوگا وہ ڈیفرینٹ ہوگا اب اسی طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں واضح کرتا دکھا جا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں سینٹر کا جو ہے وہ الگ ہوگا یہ دیکھیں یہ میں اس کو موو کر رہا ہوں اور یہ یہ دیکھیں میں صرف اس کو موو کر رہا ہوں اور یہ سارے موو کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سینٹر کا جو ڈیزائن ہے وہ الگ ہے اور جو سائر کی ڈیزائن ہے وہ الگ ہیں یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے اس طریقے سے اب اس کو ہم اگر یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں تو اس میں ایک شافٹ یہ ہے ایک شافٹ یہ ہے اور ایک شافٹ یہ ہے اگر ہم چاہیں دیکھیں یہ میں نے یہ کوشش کی تھی یہ اس کی گراری بنانے کی کوشش کی تھی اور اس کی کچھ گراریاں میں یہ بھی پڑی ہوئی ہے میرے پاس لیکن یہ گراریاں میں نے برانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ کام نہیں کر سکیں کہ یہ پلاسٹک گراریاں ہیں اور جو میرا سائز کی جو گراریاں تھی وہ مجھے مارکٹ میں نہیں مل سکیں میں نے اس کے لئے بڑی تگو دو کی بڑی کوشش کی بڑی محنت کی لیکن مجھے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو سہنی چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ایکشلی میس کیا کی بکی میرا pentruگرام کیا تھا یکی گراری ہے یہ گراری کو دوسری گراری کے ساتھ کرنا تھا لیکن ہے خاص خاصلے طرح یہاں پر دوسری گراریاں definitely get here 5 گراریاں ہوتی یہ جو ایک دوسری سے and related ہوتی ہیں اور انٹرلیٹڈ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے attach ہوتی ہیں کہ اگر ایک move کرے گی تو بھی دوسری भی کرے گی مدد یا تو یہ کام گراری کی مدد سے ہو جاتا ہم یا تو یہ کام گراری کی مدد سے کر دیتے ہیں یا پھر ہم یہ کام ٹائم بیلٹ کی مدد سے کر سکتے تھے ہم پولی لگا دے آئیم بیلٹ لگا دے مدد سے اس کی مدد سے بھی کام ہو سکتا تھا تو ہم اس کے بغیر بھی مطلح ہم کر رکھتے ہیں یہ گراری میں نے بنایئی تھی لیکن گراری کے ایکچولی جو اس کی ضدہات ہیں اس کے جو حاصل ہیں یہ صحیح نہیں بان سکے مجھ سے جس کو ملکہ برانے کو شکریہ میں نے استعمال کیا تھا گرینڈر کو استعمال کیا میں نے استعمال کیا لیکن مجھے وہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی بہرحال میں اس میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گی اور اس میں اس طرح سے ہوگا کہ اگر ایک شاپ ہے اور دوسری شاپ اس کے قریب ہے تو وہ اتنے قریب ہونے چاہیے اس کا فاصلہ اتنا ہونا چاہیے جیسے سپوس کہ اس کا میں نے فاصلہ اتنا کیا ہوا ہے یہ تو یہ یہ میں نے کیا ہوا ہے تو اس کا فاصلہ اتنا کر کے تقریباً ایک انچے کر کے اس طرح سے کہ اس کا فیس نیچے ہو شاپ کا فیس جو موووین کی میل شاپ ہے وہ نیچے ہو ہو اور اس کا یہ اوپا کو اس طریقے سیڈل کر کے میں یہاں پہ ایک گراری میں یہاں پہ سیٹ کرتا اور ایک گراری آگے سیٹ کرتا ان دونوں کا اتنا فاصلہ ہوتا ہوں ہم ان دونوں کا فاصلہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ان دونوں کا فاصلہ یہ ہے تو حرکیتی کا فاصلہ اس طرح تو ایتا نہیں ہوگا اس میں اگر دو کا فاصلہ اوپر ہے تو باقی دو دو کا فاصلہ پھر نیچے ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں دو سے اوپر سے میں اگر تو پریس کر رہا ہوں سینٹر والی کو دو پریس کر رہی ہیں تو سینٹر والی کو تو باقی کے جو اس کے دو میگنٹ ہیں جو آگے لگے ہوئے ہیں جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ پھر آگے والی دو شارپ کو موو کرنے کے لیے نیچے والے جو ہیں یہ نیچے سے پش کرتے اس کو نیچے سے کرنے کے بعد وہ اس کو موو کرتے ہیں وہ اگلی والی کو موو کرتے یا پھر ایک تو یہ طریقہ تھا کہ بھئی دو اس کو پریس کرتی ہیں اور دو اس سے اٹھتی تو ایک ٹائکل بن جاتا یا پھر یہ ہوتا کہ چار جو ہیں وہ چار کی چار اس میگنٹ کو یا اس میگنٹ کے سیریس میں جو میگنٹس آ رہے ہیں ان کو پش کرتی اور جو اس کی نتیجے میں جو دوسرے میگنٹس آ رہے ہیں دوسرے میگنٹس جو موو کر کے اوپر آ رہے ہیں وہ میگنٹس اگلی جو چار ہیں ان کو موو کرتے ہیں یہ بھی ایک پوسیبلیٹی تھی کہ یہ ایک میگنٹس کو ہم چار سے پریس کر رہے ہیں اور دوسرے جو چار کے جو میگنٹس ہیں وہ اس ایک کی وجہ سے پریس ہو رہا ہے تو اس طرح سے بھی ایک سائیکل بن جاتی کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے اس میگنٹس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ یہ کم سے کم ایک انچ کی مووگمنٹ دیتا ہے ایک روٹر میں اس روٹر میں ایک انچ کی ڈیا میں ایک انچ کی مووگمنٹ دیتا ہے اگر یہ ایک انچ کے آدھا انچ بھی اگر یہ دے رہا ہوتا تو ہم اس طریقے سے اپنے فاصلے کو اتنا دے مینٹین کرتے کہ یہ ایک سرکل بن جاتا سائیکل بن جاتا انپورچنٹلی میرے پاس اتنی طاقت میں میگنٹس بھی نہیں تھے اور اتنا ٹائم بھی نہیں تھا ہمیں بھی اپنے گھر بار کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس میں چونکہ یہ چیز تو ہوتی ہے جو بہت ٹائم بھی رہتی ہے اور اس میں وہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے اور میرے پاس نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہ سب کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ سکیں آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ ایکچولی اس کے فجت تھا گیا یہ ایک کوئی بہت بڑے تھیوری نہیں ہے لیکن یہ ایک یونیک آئیڈیا تھا جو میں نے آج سے تین سال پہلے اپنے پال رکھا تھا کہ تین سال پہلے کی جدو جہدے میری جو میں آج آپ کو اپنے ویڈیو میں لکھا رہا ہوں میں نے جب یوٹیوب پہ دیکھا ایک شخص کی ویڈیو دیکھی اس نے جو ویڈیو پہ کام کیا تھا میں نے جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بالکل میرا ہی آئیڈیا تھا تو میں نے فوچا کہ چلیں میں پھر اس کے پر ویڈیو بناتا ہوں اس کی انگلیس میں تھی میں آپ کو دور بنا کر دیتا ہوں اس کا میں انگلیس رویرزن بھی بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو ہر چیز انشاءاللہ کلیریفائی کر کے بتاؤں گا اس میں لیکن ابھی اس میں مزید جو کچھ کمی بیشی دے گئی ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو جب تک یہ اجاز دیجئے اسلام علیکم موسیقی